خواتین کو ڈھال بنا کر سٹوریاں بنا کر اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے وہ پراپوگنڈا وہی لوگ کر رہے ہیں جو نو مئی سے اپنے لیڈر کی اور اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں نو مئی خود بخود نہیں ہوا یہ کیا گیا ہے نو مئی اچانک نہیں ہوا یہ دن کئی سالوں کی مینت کے بعد عمران خان یہ دن آیا ہے یہ نو مئی کا دن پہ واقعات ہوئے ہیں یہ سانیہ جو ہے یہ کوئی ایک دن یا ایک گھنٹے یا ایک منٹ میں نہیں ہوا اس کے لیے کئی مہینوں کی تیاری اور نفرت اور پراپوگنڈا جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا ایک پوری کی پورے لوگ تیار کیے گئے اور وہ لوگوں کو ٹرینڈ کیا گیا ٹرینڈ کرنے کے بعد ان کو ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئیں اور ساری کی ساری چیزیں پلین کے تحت یہ نو مئی والے دن ایکزیکیوٹ کی گئیں آج کل سب سے پہلے تو پھر استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے پہلے استعمال کیا گیا نو مئی میں کہ جوٹھی گہانیاں بنا کر سیکیورٹی فورسز کو ایک قدم پیچھے کیا جائے اور گناہ گاروں کو سزاؤں تک پچانے سے بچایا جائے یہ سارے کے سارے معاملے میں یہ جو نو مئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آدمی دو ہزار چودہ سے اسی طرح دھرنے جلاو اور گراو میں اس کی عادت ہے اگر پاکستان کی ریاست سیول نافرمانی جس دن کی تھی اس نے بل کو آگ لگائی تھی اس دن اس کو سزا دی جاتی تو جناہ ہوس نہ جلتا اگر جوڈیشل کمپلیکس جس کی نہ کوئی کھڑکی بچی نہ دروازہ بچا جس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی عمران خان نے اگر اس پہ سزا دے دی جاتی تو نو مئی نہ ہوتا اگر اوئے زیبا کہنے پر قانون اس کو گرفت میں لاتا تو نو مئی نہ ہوتا اور اگر پولیس کی ہڈیاں توڑتے ہوئے جب وہ ورنٹ عدالتی ورنٹ لے کر ان کے گھر گئے تھے اس پر سزا دے دی جاتی تو نو مئی نہ ہوتا یہ نو مئی وہ تمام لادلہ پن اور وہ جو خاص قسم کی ایک سہولت اس لادلے کو حاصل ہے اس کی وجہ سے نو مئی ہوا یعنی یہ جوڈیشل کمپلیکس کی اینٹ سے اینٹ بچا دے اس کی نہ کوئی کھڑکی بچے نہ دروازہ بچے مگر نہ توہین کسی کی حرکت میں آئی اور نہ قانون حرکت میں آیا اسلام آباد کا جوڈیشل کمپلیکس میں ایک آدھی درجن سے زیادہ جج بیٹھتے ہیں کسی نے ایک نوٹس نہیں اسے کیا پوچھا کہ جناب عمران خان صاحب یہاں تو چڑیا پر نہیں مارتی اونچی آواز میں لوگ بولتے نہیں تم نے ساری کھڑکیاں دروازے توڑ کے تیس نیس کر دی ہے تمہیں پوچھ لیا جائے لہور سے چلتا تھا شہزادہ اسلام آباد تک جاتے ہوئے کوئی پولیس والا ہاتھ آجے تو اس کی ہڈیاں توڑ دو اور باہر جو ان کے جسے کہتے ہیں پرامن مظاہرہ وہ پرامن مظاہرہ پتھروں سے کیا جاتا تھا پٹرول بمبوں سے کیا جاتا تھا اور وہ پٹرول بمب اور وہ جو پتھر تھے وہ ہر تاریخ پر ان کی ایک عادت بن گئی تھی لیکن کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں تھا خان صاحب تو اوپر سے اترے ہوئے ایک خاص آدمی ہے پاکستان میں وہ چاہیں تو صبح عدالت نو بجے چاہیں چاہیں تو رات نو بجے چلے جائیں مو پہ بالٹی پہنے اور وہ تشریف لے جائیں کوئی پوچھے گا نہیں وہ چاہیں تو ایک درجن مقدموں میں اچانک سے ان کی سب میں زمانت ہو جائے کوئی انہونی نہیں کیونکہ امران خان ہے اور اپنی گھر والی کو سفید چدروں میں لے کر جاتا ہے ان سفید چدروں میں کالے کرتود چھپے ہوئے ہیں ان سفید چدروں میں ہی وہ سارے ہیرے جواہرات سونے کی انگوٹیاں اور وہ زمینیں جو ہیں رشوت کے طور پر لوٹی گئی ہیں وزیر آزم ہاؤس میں بیٹھ کے وہ ان سفید چدروں میں چھپی ہوئی ہیں اس کے بعد یہ جو نو مہی ہے اس میں انسٹی گیٹ کرنے والا امران خان پلین کرنے والا امران خان پلین کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے ڈیوٹیاں لگانے والا امران خان اور اگر اسی کو اس میں سزا نہیں ہوگی تو جتنے مرضی لوگوں کو سزا دے لی جائے اس کیس پر سوال اٹھتے رہیں گے کیونکہ سب سے بڑا مجرم اور سرگنا یہ ہے اور اس کے بعد اس سے پوچھے تو کہتا ہے فوج نے مجھے گرفتار کیا تھا تو پھر یہی کچھ ہونا تھا نا جی فوج نے مجھے پکڑا تھا تو پھر فوج پہ ہی حملہ ہونا تھا اور اسی وقت دوسرے لمحے یہ بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ سٹوری ہے یہ اس کی بے شرمی کی انتہا ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اور پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کیا ہے بے شرم آدمی پہلے لوگوں کو استعمال کرتے ہو یوز اب یوز اور ڈسپوز اپ کی تمہاری پرانی عادت ہے تمہاری ساری زندگی ایسے گزری ہے تم نہ کہ اپنے کارکنوں سے ہمدردی کرو لوگوں کے مستقبل تباہ ہو گئے ہیں کئی بہت پڑے لکھے لوگ کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی سرجن ہے کوئی وکیل ہے کوئی ڈریس ڈیزائنر ہے وہ لوگوں اتنے پڑے لکھے لوگ وہ حملہ آور ہوئے ہیں تمہارے انسٹیگیٹ کرنے پہ تمہارے بہکاوے پہ تمہارے جھوٹ کی کہانی پہ اور تم بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہو کہ یہ تو میرے کارکنوں نے رہنماؤں نے کیا میرا اسے تلق کی کوئی نہیں یعنی تم اپنی جان چھڑا کے لوگوں کو چاہتے ہو کہ ان کو سزا ہوتی ہے تو ہوتی رہے اور بہت سارے لوگ آج کل پریس کانفرنس کر رہے ہیں بہت ساروں کا تو ضمیر جاگہ ہوگا یا شرمندگی ہوئی ہوگی کہ وہ کس طرح کے آدمی کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن کچھ لوگ اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے بھی پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید پریس کانفرنس کر کے ہماری جان چھوٹ جائے گی لیکن یہ اگر کسی نے جناح ہاؤس کو آگ لگائی ہے اگر کسی نے حملے کیے ہیں جلاؤ گھراو کیا ہے اگر کسی نے کوئی بھی حصہ ڈالا ہے اس جلاؤ گھراو میں اور اپنے حکومت میں رہتے ہوئے کوئی کرپشن یا اختیارات کا نظائد استعمال کیا ہے وہ ایک کی بجائے سو پریس کانفرنسیں کرے معافی نہیں ملے گی یہ پریس کانفرنس این آر او نہیں ہے یہ پریس کانفرنس آپ کی شرمندگی کا اظہار ہے کہ آپ شرمندہ ہیں کہ آپ عمران خان کے اس ٹولے کے ساتھ کڑے تھے جس نے اس ملک کو یہ دن دکھایا ہے اور اس کے بعد آج کل بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ لوگ دھڑا دھڑ مختلف پارٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی تو بس پہلے ہی فل ہے خصوصاً پنجاب میں ایک ایک سیٹ پر تین تین لوگ بیٹھنے کے امید وار ہے ہماری تو بس کے ساتھ پہلے ہی کھڑکیوں اور دروازوں سے لوگ لٹک رہے ہیں ہمارے پاس اپنے بڑے ہی منجے ہوئے بہترین امید وار اور ایک ایک سیٹ پر ایک ایک نہیں کئی کئی امید وار ہمارے پاس مجود ہیں اور ہمیں نہ کوئی جلدی ہے اور وہ پارٹیاں تو ضرور اس کو شامل کریں جن کے پاس امید وار نہیں ہیں جن کے پاس کوئی اس حلقے میں کوئی رہنما نہیں ہے ہمارے پاس الحمدللہ پاکستان اور خصوصاً پنجاب کی ہر تحصیل ہر شہر ہر حلقے میں لوگ موجود ہیں کسی کو لینے میں پارٹی جلدی نہیں کرے گی بڑا ناب طول کے علاقائی حالات دیکھ کے اس آدمی کے شخصیت کو دیکھ کر کسی کو ہم اپنی کسی پریس کانفرنس کرنے والے کو اپنی پارٹی کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے کہ وہ ہو گناہگار جلاؤ گراؤ کا اور چھپنا چاہے ہماری پارٹی میں اور دوسری بات ہے کہ اس لوگوں کو لینے میں ہمارے پاس نہ جلدی ہے اور نہ ہمارے پاس جگہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے سو ان چیزوں پر بڑا سوچ سمجھ کے پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے اور بہت ساریاں پارٹیاں آج دن بھر کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے لوگوں کے پاس جگہ ہوگی بھی ہم پاکستان کی بڑی پارٹی ہیں ہمارے پاس تو نہ ہونے کے برابر جگہ ہے میں دوبارہ ایک دفعہ پھر کہہ دوں نو مئی کا دن خود بخود نہیں ہوا یہ کیا گیا ہے نو مئی کا دن ایک گھنٹے ایک دن یا اچانک نہیں ہوا اس کی پلیننگ کئی سال کئی مہینے ٹریننگ اور ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے پورا پلین کیا گیا تھا اور اس یہ دن اس لیے پارلیمنٹ پر حملہ ہو پی ٹی وی پہ قبضہ ہو نسیول نا فرمانی کے بل جلائے جائے جوڈیشل کامپلیکس پہ حملہ کیا جائے ججوں کو اوئے کر کے پکارا جائے اور اس کے بعد پولیس والوں کی ہڈیاں توڑی جائیں جب قانون حرکت میں نہ آئے تو پھر عمران خان جیسے پیدا ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ لادلے پیدا ہوتے ہیں اور وہ لادلے سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے نہ کوئی جناح ہاؤس ہے نہ کوئی کور کمانڈر ہاؤس ہے اور نہ کوئی ایسی جگہ جاں قانون انہیں پوچھ سکے اور اس یہ اب اس پہ زیرو ٹولرنس ہوگی یہ ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کی ریاست کا اور اس ریاست کے اداروں میں جوڈیشری بھی شامل ہے میں یہ مطالبہ کروں گا کسی کی زمانت کرنے سے پہلے کسی کو چھوڑنے سے پہلے کسی کو یہ کہہ کے کہ یہ خاتون ہے یہ صحافی ہے یہ وکیل ہے یہ کہہ کے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ گناہ گار ہے کہ نہیں ہے اس نے جناح ہاؤس کو آگ لگائی ہے یا ایم ایم آلم کے تیارے کو آگ لگائی ہے اس نے کسی شہید کے مجسمے کو توڑا ہے یا اس نے پاکستان کے جوڈیشل کامپلیکس میں اینٹ سے اینٹ بجائی ہے سو گناہ گار جو ہیں وہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور یہاں پر کچھ خواتین یہ ہمارا ایک اور ایک جو الیٹ کلاس ہے اس کا مزاج بنا ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں وہ ڈیول نیشنل ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے ہمیں کوئی پوچھی نہیں سکتا ہمیں خان صاحب پہ کرش ہے وہ خان صاحب پہ کرش والوں نے پاکستان کرش کر دیا ہے جناح ہاؤس کرش کر دیا ہے میں ڈریسٹ ریزائنر ہوں میں ڈیول نیشنل ہوں تو ہو تو ہم کیا کریں بھئی اگر ایسی خواتین اور ایسے لوگوں کو جو کہ پڑے لکھے ہیں جو سمجھدار ہیں ان کو اگر وسائل رکھتے ہیں اور وہ اپنے وسائل سے اپنے گناہ چھپانا چاہتے ہیں اگر ان کو سزا نہ ہوئی تو کسی غریب جس نے مور اٹھایا تھا کسی غریب جس نے ٹیبل لیمپ یا جس نے وہاں کوئی چیز اٹھا کے بھاگا ہے پھر اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا اور ان سب کا ماسٹر مائنڈ اور سرگنا امران خان ہے اگر امران خان ان کیسز میں ٹرائل نہ ہوا تو ان کیسز پر سوال اٹھتا رہے گا کیونکہ پلیننگ بے شمار ثبوت آ چکے ہیں کہ زمان پارک میں ہوئی ٹریننگ وہاں ہوئی اس کے بعد بہت سارے دیشت گردواں سے پکڑے گئے کرنے والے اس کے رہنما تھے جلوس بنانے والے پی ٹی آئی کے لوگ تھے جلوس لجانے والے پی ٹی آئی کے لوگ تھے آگ لگانے والوں نے جنڈا گلے میں وہ پٹا پینا ہوا تھا کوئی ایک سبود نہیں ہے سو اس سے بھاگنے کے لیے آپ بی بی سی کو انٹرویو دے کے جان چھڑانے کی کوشش کریں یا کوئی اور بہانہ کریں یہ نہیں ہو سکتا سو ان کیسز میں پاکستان کی ریاست کا ٹیسٹ کیس ہے اگر اس میں بھی سزائیں نہ ہوئیں تو پھر پاکستان میں نہ کسی کا گھر محفوظ ہوگا نہ کوئی عدالت اور نام پاکستان محفوظ ہوگا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ہینڈسوم ہے یہ پاپولر ہے وہ پاپولر اور ہینڈسوم اس ملک کو آگ لگا دے وہ اس جنہ کے بنائے ہوئے گھر کو نہ چھوڑے وہ پاکستان کو کیا چھوڑے گا سو یہ ٹیسٹ کیس جو ہے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی گناہگار کو چھوڑے گی نہیں اور کسی بے گناہ کو ہاتھ نہیں لگائے گی بلکل صاف شفاف تحقیقات سیاست سے بالاتر اس کی سیاسی افیلیشن سے بالاتر ہوگی اور انویسٹیگیشن اور آپ تمام میڈیا کو اس پہ ہر آنے والے دنوں کے ساتھ اعتماد میں لیا جائے گا کسی قسم جھوٹے پراپو گنڈے کا شکار نہیں ہوں گے جو مرضی آپ کہتے رہے آپ ڈرامے کریں خواتین کے ساتھ زیادتی کا ڈراما کریں یا کہیں جی ہمارے کارکون گھروں سے غائب ہیں جھوٹ بولتے ہیں آپ خود غائب کرتے ہیں خود دنستہ غائب ہوتے ہیں اور پھر ہستے کھیلتے چار دن بعد گھر آ جاتے ہیں جی کہتے ہیں مجھے ہوا ہی کچھ نہیں یہ کیسے اگواہ کار ہے جو لے جاتے ہیں اور وہ آپ کو ٹاپیاں کھلا کے باپس گھر بھیج دیتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کچھ نہیں اور کسی سے زیادتی والی سٹوریاں یہ اب کوئی بائی نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی یہ جو سیاست ہے تشدد سے پاک کریں گے کیونکہ ایسا انتخاب اس ملک میں نہیں ہو سکتا جن بلوائیوں نے جناح ہوس یا کور کمانڈر ہوس نہیں چھوڑا وہ پولنگ سٹیشن اور بیلٹ بکس کیسے چھوڑیں گے ان سے تو وہ محفوظ نہیں ہوں گے پور امن الیکشن تو نہیں ہو سکتا اور ایسی جماعت جو سیاست نہیں سیاست کی آڑ میں تشدد کرتی ہو یہ فرق کرنا ہوگا کہتے ہیں جی اس پر پپندی نہیں لگائی جا سکتی کیوں جی طالبان نے کیا کیا تھا مندوک اٹھائی تھی حملے کیے تھے دماغے کیے تھے ریاست کو تسلیم نہیں کیا تھا عمران خان کیا کر رہا ہے یہی کچھ صرف نام فرق ہے وہ ٹی ٹی پی تھی یہ پی ٹی آئے ہے یعنی کیونکہ یہ پنجاب سے یہ ہینڈ سم ہے یہ ایک سیاست سیاست کے روب میں جو مرضی کریں سیاسی جماعت کا کرائٹیریا بالکل کلیر ہے جو تشدد سے پاک ہو جو سیاسی رویے رکھتی ہو بلوائیوں کی جماعت کو سیاسی نہیں کہا جا سکتا اور اگر اس طرح کی سیاسی جماعت اس طرح کی بلوائیوں کی جماعت کو سیاست کرنے دینی ہے تو پھر باقیوں کو بھی اجازت دے دیں کہ وہ ہتھیار اٹھا کے اپنی حفاظت کر لیں وہ بھی پھر جو چاہے دل کرے سو بلوائیوں کی جماعت کو سیاسی نہیں کہا جا سکتا اور بلوائیوں کی جماعت کو سیاست کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی شکریہ بلوائیوں کیا جا سکتا ہے جو ہے اپنے آڈیو لیگز کو ہے اس کے لئے مشیل بنان گیا تھا کسی کی ساس کو ہے وہ شامل ہے کسی سابق کا بیٹا جو ہے وہ شامل ہے کیا یہ اس کو سیگا راز میں کیوں رکھا جا رہا ہے کیوں رکھنا چاہتے ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ جو بیانیاں نون لیگ نے بنایا تھا وہ ایک ایک چیز سچی ثابت ہو رہی ہے ہم کہتے تھے کہ یہ خاص کچھ لوگ ہیں کچھ نظام انصاف میں بیٹھے ہوئے اور کچھ اور اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو عمران خان کے سولتکار ہیں یعنی ادھر کاروائی شروع ہوتی ہے کاروائی ابھی شروع نہیں ہوتی سٹی پہلے ہو جاتی ہے ساکب نصار صاحب کا بیٹا جو ہے وہ اوپر سے اترا ہوا ہے اس پہ کاروائی پارلیمنٹ نہیں کر سکتی اگر پارلیمنٹ نے اس طرح کی کاروائی نہیں کرنی تو سٹی دینے کی بجائے یہ حکم سادر کر دیں کہ پارلیمنٹ کو تعلہ لگا دیا جائے اگر پارلیمنٹ اوور سائٹ کا رول اور پارلیمنٹ اپنے بنائی ہوئے قوانین کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکتی یا پارلیمنٹ اس طرح کی آڈیو لیکس اور اس طرح کے سکینڈلز کو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی اور اس کے انویسٹیگیشن ابھی پارلیمنٹ کی شروع نہیں ہوتی آپ سٹے پہلے دے دیتے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کو تعلیٰ لگا دیں پارلیمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنا پورا اختیار استعمال کرے کوئی پارلیمنٹ کی کاروائی کو نہ سٹے کر سکتا ہے اور نہ پارلیمنٹ کی کاروائی کو روک سکتا ہے ایک تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو لابنگ فرمے ہائر کی گئی ہیں مغرب میں خصوصاً امریکہ میں وہ ہر حربہ استعمال کر رہی ہے جن سینٹرز نے عمران خان کی حمایت میں سائن کیے ذرا ان کی پروفائل پڑھ رہے یا اس کا تعلق اسرائیل سے زیادہ ہوگا یا انڈیا سے زیادہ ہوگا اور اس کے بعد یہ ہاتھ پاؤں تو مارے گا نا جی یہ کوئی صرف پاکستان کے چند لوگوں کا لادنا نہیں تھا یہ گولڈ سمیتھ اور دنیا کا بھی لادنا تھا یہ بڑی پلاننگ سے اس کو ہیرو بنانے کے بعد ہم پر مسلط کیا گیا ہے وہ جو فورن فنڈنگ ہے باقی تو پاکستان میں بڑی مقبول جماتے رہی ہیں اس سے زیادہ لوگ بڑی جماتے رہی ہیں ان کو تو اتنے پیسے باہر سے نہیں ملتے رہے اور پیسے دینے والے انڈینز بھی نکلتے ہیں اسرائیلی بھی نکلتے ہیں یہ کوئی حسن اتفاق نہیں ہے تو یہ لادنا دنیا کے بھی بہت سارے لوگوں کا لادنا ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اس کو لاکر اداروں کو بھی اور پاکستان کے ساتھ وہ کچھ کیا جائے جو پچھلے 75 سال میں نہیں کر سکتے پاکستان حسن جیل سائجے گا آپ کی بات کی بھی کیا کہ آپ نے کہا کہ جب تک جنگوں کی جو جمعات ہے اس کے پر بردی جہی لکھیں تو کڑیئے پر بردی نہیں لگے گی تو اس کے پر بردی نہیں کر رہے گی دیکھیں یہ جو کیسز ہیں اگر ان میں سٹے نہ ہو اگر آٹھ آٹھ سال آپ فورن پنڈنگ پر سٹے نہ دیں پندرہ سال بچی والے معاملے پر عدالتیں اس کو فیصلہ پہلے کر دیتی ہیں یہ جو جلاؤ گھراو کے معاملات ہیں یہ تو دو جمع دو ہیں بھئی یہاں پر ہماری دفعہ تو عدالتیں چھٹی والے دن بھی کام کرتی ہم تو چاہتے ہیں نا جی فیصلہ ہونا چاہیے اور اس کے فیصلے کے لیے چند دن چاہیے چند مہینے بھی نہیں چاہیے چند ہفتوں میں سزائیں ہو سکتی ہیں ہم تو چاہتے ہیں مگر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بلوائی ہوں اور بلوائی جو ہیں اس کا جو سردار ہے ہر قسم کا گناہ وہ کیا ہو اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہ اور پاکستان میں آپ کہیں فیر انڈ فری الیکشن مجھے یہ بتائیں پھر ہمارے جیسے لوگ جن کے پاس ایک چاکو بھی نہیں ہے وہ پھر کیسے فیر انڈ فری الیکشن یہ ہو سکتا ہے سو قانون کو حرکت میں آنا ہوگا اداروں کو اپنا فرض نبھانا ہوگا اور یہ گھنٹوں کے چند دن کیس ہیں اس کے لئے الیکشن ڈلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں ایک تو نو مئی نے عمران اور پی ٹی آئی کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کر دیا ہے کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے کم از کم پاکستان کے لوگوں نے یہ دماغ سے نکال دیا ہے کہ یہ زندگی میں یہ والی کبھی یہ والی جماعت سیاست کر سکے گی اور الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر نومبر میں اس کا ٹائم ہے اور وہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوگا اور حکومت اس پہ بالکل یعنی ہماری سیاسی جماعت بھی تیار ہے ہم تو آلریڈی پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ تقریباً سارے پنجاب کا بلکہ پاکستان میں بہت سارے سوبوں کا دوران بھی کر چکے تھے اور ہم نے اپنے ٹکٹس بھی تقریباً فائنل کر لیا ہے تو ہماری تیاری تو بالکل مکمل ہے اور ہم تو بالکل چاہیں گے ہم چاہتے تھے نہ الیکشن پہلے ہو نہ بعد میں ہو ٹائم پر ہو ٹائم اکتوبر نومبر دیکھیں گزارش یہ ہے جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں وہ توتے کی طرح ایک ایک چیز بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کتنے دن ہم زمان پارک میں ہم رہے کتنے دن ہمیں رکھا گیا کتنے وہاں کھانے پینے کا انتظام کون کرتا رہا کن رہنماؤں کی ذمہ داری تھی کن کی گاڑیاں تھی کیا پلین تھا مجھے یہ بتائیے 75 سال ہو گئے ہیں یعنی اچانک سے فیصلہ باد چلیں اپنے شہر کی دیکھ لیتے پاکستان کی تاریخ میں سارے صحافی فیصلہ باد کی تاریخ سے اگائیں 75 سال میں کیا کبھی یہاں پر جو ایک ایجنسی کا دفتر ہے اس کے توڑ پور یا اس کے سامنے مظاہرہ ہوا 75 سال میں اور یہ اچانک نہیں ہوا مظاہرہ پریس کلپ ہوتا ہے کہ چہریاں کوئی یہاں پر اور دو چیز تین جگہ ہیں جہاں پر لوگ اپنا مظاہرہ کرتے ہیں یہاں پر ڈی سی کا گھر بھی تھا کمیشنر کا بھی تھا پولیس کے والے گھر تھے یا نون لی کے رہنماؤں کے بھی یعنی